رکھی جا رہی ہے اس بیچ ہماری ناسا نے یو ایڈنٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹ کو پرتوی کے لیے بڑا خطرہ بتا دیا ناسا نے اس پر چتیس پننوں کی ایک ریپورٹ جاری کی جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ انترکش میں دوسرے گرہوں کے جیو یعنی ایلینز موجود ہیں حالانکہ ناسا کے ویکگینکوں نے اس کے پختہ ثبوت نہیں ملنے کا دعویٰ کیا ایک سال پہلے ناسا نے یو ایڈنٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹ پر ریسرچ کے لیے سولہ ویکگینکوں کی ایک ٹیم بنائی تھی اور قریب ساڑھے تین سو دنوں کی ریسرچ کے بعد ویکگینکوں کی اس ٹیم نے اپنی ریپورٹ دنیا کے سامنے رکھی جس میں بتایا گیا کہ انترکش میں کچھ ایسے یو ایڈنے والے ایسے یان موجود ہیں جن کا تعلق دوسرے گرہوں سے ہو سکتا ہے اور ویکگینکوں کی ٹیم نے ریپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یو ایفو کے بارے میں جانکاری جھٹانے کے لیے اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرنا ہوگا امریکہ کی سپیس ایجنسی ناسا نے اس پر ریسرچ اور خوج کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے الگ سے ایک ویبھاگ بھی بنا دیا جو برمانڈ کے رہسیوں کا پتہ لگائے گا اور انہوں نے ایک بار پھر راشفتی بائیڈن اور برٹن کے پردان منتری ریشی سنک سمیت کئی نیتاؤں کو گلوبل افروول ریٹنگ لسٹ میں پیچھے چھوڑ دیا بازار پر ریسرچ کرنے والی امریکی کمپنی ماننگ گنسلٹ نے اس لسٹ کو جاری کیا ایدھر پردان منتری نریند مودی کی دنیا میں بڑھتی لوک اپریتا پر کیندری اگریہ منتری امیت شاہ نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ امریکی کمپنی ماننگ گنسلٹ کی سروے ریپورٹ اس بات کا پرمان ہے کہ دنیا بھر میں مودی موڈل ہٹ ہے انہوں نے آگے لکھا کہ یہ سروے بتاتا ہے کہ پردان منتری کی یوجنایوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ غریبی سے باہر نکلے ہیں اور بہتر جیون جی رہے ہیں دنیا بھر کے لوگوں میں پردان منتری مودی کے پرتی وشواس بڑھا ہے اس بیچ خبر ہے کہ بریٹن کے ارتشاستری جیم او نیل نے بھارت میں ہوئے جی ٹونٹی سمیلن کی جم کر تاریف کرتے ہوئے چین کے راشپتی شی جنپنگ کو بڑی نصیت جنہوں نے شی جنپنگ کو پردان منتری نریندر مودی سے سمپر کرنے کی سلا دی جس کا انعورن پردان منتری نریندر مودی 25 ستمبر کو کریں گے پندیت دین دیال کی یہ مورتی 63 پیٹ اونچی بنای گئی ہے ادھر پیانکا گاندی نے پردان منتری نریندر مودی کو چٹھل لکھ کر جس سے دیکھتے ہوئے پریانکا گاندی نے پردان منتری سے راجی کو آرثک مدد دینے کی مانگ کی حالی میں انہوں نے ہمانچل کے کئی زلوں کا دورہ کیا تھا ادھر چین کے کئی رہائشی علاقوں سے 30 سے زیادہ مگرمچ پکڑ لیے گئے لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگوں کی دہشت کم نہیں ہوئی کیونکہ وہاں باڑ کے دوران ایک جیل سے 70 مگرمچ بہار آگئے تھے جن میں کئی مگرمچ وہاں کے گلی محلوں میں بھرے بار کے پانی میں گھومتا ہوئے دکھائی دیئے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ ڈر کے سائے میں جینے کو مجبور ہو گئے وہاں گھروں کے باہر گھومتے مگرمچوں کی وجہ سے حالات کافی درابنے ہو گئے حالانکہ وہاں کی ریسکیو ٹیم دن رات مگرمچوں کو پکڑنے میں جھٹی رہی لیکن وہاں کے لوگوں کی جان پر منڈراتے خطرے نے انہیں گھروں میں قید رہنے کو مجبور کر دیا ایسے میں وہاں کے لوگوں کے پاس کھانے اور پینے کے پانی کی بھی قلط ہو گئے کیونکہ وہاں کے لوگ پہلے ہی بار کی مار جھل رہے تھے اور ایسے میں مگرمچوں کے آتنک نے ان کی دشواریاں کئی گناہ بڑھا دی